السلام علیکم میں اپنے جب بچپن میں پڑھنا چاہتا تھا سکول جاتا تھا لیکن وہاں کے ہمارے میشی حلاحات ایسے تھے جو کارباری تو میں نہیں پڑھ سکا کام کرتا رہا پھر ہوتلوں پہ یہ وہ مزدوری مینر کے لیے نکل پڑا پھر اس کے پر والا سا فوت ہو گئے ہمارے اور مملات پڑھ گئے اس کے بعد زندگی میں کبھی پڑھ نہیں سکا میں پڑھنا چاہتا تھا لیکن نہیں پڑھ سکا لیکن اب جو میں کہتا ہوں ابھی جو لوگ نئے بچے آئیں ان کو تلیم دے جائیں فری میں کتابیں وغیرہ فری دی جائیں اور گاڑیوں بھی گاؤں میں لگائی جائیں تاکہ وہ بھی ان کو سکول لے جائیں لے جائیں اور لے کے آئیں گھر میں ان کو چھوڑ کے جائیں تاکہ گریب جتنے بھی لوگ نہیں پڑھ سکتے مزدوری کر رہے ہیں ان کو فائدہ کوئی نہیں آگے ملتا نہیں ہے کچھ لیکن وہ آج کل اس طرح کے حالات ہیں لیکن پڑھنا چاہتے ہیں بچے ان کو نہیں پڑھ سکتے لوگ کام مزدوری پر کروانے کے ہیں یا ان کو ہونس کھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو حافظ دینا چاہیے کہ یہ بچے جو ہیں نا پڑھیں جہاں بھی کام کر رہے ہیں ان بچوں کو ماں بھا کو جا کے گھر گھر میں جا کے کہیں کہ وہ جو ہیں نا ان کو پڑھائیں کیونکہ وہ گورنمنٹ دے گی تو فاصل تو وہ پڑھیں گے نا آج میں ریڈینل گاتا کرنے پڑھ رہا ہوتا تو